ویسے تو آپ کی انٹرڈکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم کر دیتے ہیں آزم خان ہمارے ساتھ آج موجود ہے مہین خان کے بیٹے ہیں وکٹ کیپر ہے میڈل آرڈر بیٹ میڈل آرڈر کہیں گے کہیں گے نا نائنٹی سیون آپ نے مارے ہیں فارٹی ٹو بالز پہ کریزی پاورفول مطلب زمین ہلا دینے والی پرفارمنسز چال رہی ہیں آپ کی اور پہر پہ پہ پوچھنا چاہوں گا کی کیسے شروع ہوا کیسے گیند ہاتھ میں کب آیا بلے سے کس طرح آپ نے پہلی دفعہ گھمائی بچپن میں ہی یار مورو بھائی یہ ہی تھا کہ بچپن سے جب کرکٹ کھلنا سٹارڈ کی تو والد کی اکیڈمی تھی کھڑا مارکٹ میں وہ اب ادھر بھی تول کہایا جو ایک ہے کھڑا مارکٹ گارچی تو وہاں پر啊 ہاکی گرانڈ میں ہم لوگ ہم لگ کھیلتے تھے تو وہاں پر ہم لوگ ٹیبال ٹیٹ ھو گیلا کھیلتے تھے تو وہاں پر بیسک لاکھ آغاز ہوا اور میں بڑا لڑکو بچے تھا وہاں پر مطلب میں آؤٹ جا جا تھا لوگ کو بیٹ ویٹ مارتا تھا جا کے کہ بھائی نہیں میں آؤٹ نہیں ہوں ایسے بیسے تو بہا وہی سے کرکٹ کا شوق اسٹارٹ ہوا تھا پھر آہستہ آہستہ شوق اتنا بڑھ گیا کہ ابھی والد صاحب کے تو آپ کافی شیڈو میں بھی چلتے رہتے تل کوئیٹا گلیڈیٹرز جن کو ابھی آپ نے 97 مارے ہیں تو یہ کیسا ہوا کتی دیر تا کب ان کے ساتھ چلتے رہے اور اپنا راستہ علیدہ سے اختیار کرنا جو آپ نے شروع کیا ہے یہ کیسے والد صاحب وہ بھی وکٹ کی پر ہے تو وہ بھی وہاں سے اٹھا ہے ہاں وہ شروع سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں as a batsman کھلے کرتا تو باور میں وہ لائے کہ ایک ایک ایڈ آن چیز آجائے گی تمہارا پس ایک اور یو نو ایک اور جاو آجائے گی وکٹ کیپر کی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ٹیم میں ایڈجسٹ کر جاتے ہو if you're a good وکٹ کیپر with a good مطلب آئے سائیڈ آپ کی اچھی ہے batting وغیرہ میں تو پھر آپ کو لوگ کھلا دیتے ہیں تو ایسے ہی میرا کریر سٹارٹ ہوا اور under 19 وغیرہ ساری میں as a وکٹ کیپر کھلا بات جب پی ایسل وغیرہ کھیلا تو as a fielder کھیل رہا تھا کیونکہ سارفراس بھائی was already in کوئٹا gladiators as a captain and as a wicket keeper تو پھر مجھے ایک opportunity ملی اسلامباد یونائٹڈ سے کہ because سب سے پہلے میں نے انہی کے خلاف پرفارم کیا تھا پی ایسل میں تو they gave me an opportunity with the gloves کہ تم wicket کیپنگ بھی کرو یہاں آگے تو شاداب خان اور ریان حلق جو ہمارے منجر ہیں اسلامباد کے انہوں نے اپروچ کیا تھا to play for اسلامباد یونائٹڈ پھر وہاں گیا ان کے ساتھ کھیلا اور باقی الحمدللہ دونوں سال اتنے زبرزز گئے اسلامباد یونائٹڈ کے ساتھ کے اس سال ماشاءاللہ سے پی ایسل کی team of the tournament میں بھی نام آیا ہے ماشاءاللہ so i think it's a great achievement باقی الحمدللہ آگے کوشش کروں گا کیسی rise and rise برو trajectory تو اوپر جاتی جا رہی ہے جانی چاہیے overall کیونکہ بیچ میں ups and downs بھی آتے رہتے ہیں ups and downs تو آتے ہیں but اگر آپ کو ان چیزوں کو handle کرنا یا fame آپ کو دے کے handle کرنا آنا چاہیے especially اگر آپ early stages میں اپنے career کے تو میرے والد صاحب کا بہت بڑا حاضر میں کہ انہوں نے مجھے groomت نے اچھے سے کیا ہے کہ i know کہ مجھے کیا چیز کرنی کیا چیز avoid کرنی ہے تو اسی طرح پھر آپ you know آپ grow کرتے ہیں اور اسی طرح پھر آپ کی life آگے چلتی رہتی ہے مطلب جب آپ یہ 97 مار رہے تھے تو پورا کا پورا جو stadium ہے ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ اس وقت focus کس طرح بندہ کر لیتے کہ جب آپ کا ہر جگہ سے آپ کا نام آ رہے ہیں ما شاء اللہ خوبصورت لڑکیاں بھی آپ کا نام لے رہی ہیں لیکن آپ focus ball پہ میں تو ادھر ہی بکھر جاؤں نا لیفٹ رائٹ دیکھنے شروع کھرا تھا مورو بھائی یہی ہے کہ آپ کو پتا ہے focus نہ بن جاتا ہے جب آپ match کھلو کیونکہ مطلب میرے کچھ دوست مطلب تھوڑے ڈم ہے وہ اس طریقے سے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارا match دیکھنا رہے تھے لیکن کومنٹری کہاں ہو رہی دی لائک بھائی live match میں کومنٹری نہیں ہوتی کومنٹری باکس کے اندر ہوتی جو ٹی وی پہ دکھاتے ہیں بولتے ہیں اچھا تو live match میں وہ نہیں بتاتے کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہونا چاہیے میں نے کہا بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہی تھا کہ focus ہمیشہ سے یہی ہے کہ بھائی ball کو دیکھنا baller کو نہیں دیکھنا تو اسی طرح آپ کا focus mentally بڑھ جاتا ہے اچھا ball شاید فریدی صاحب جو آپ نے چکہ مارا تھا تو اس کے بعد آپ نے ایک اناہ بھی آئی تھی کہ یہ اور اس کے بعد sorry بھی تھا وہ والد صاحب بیٹھے جانے میں نے کہا sorry کر دیں کیونکہ کوئیٹا نہیں زیاری سی بات ہے پہلا موقع دیا تھا کھلنے کیلئے تو ہمیشہ thankful رہوں گا وہی سے میرا کریئر کا آغاز یہ بڑا مجھے انٹریسٹنگ بیلنس لگتا ہے کہ ایک طرف وہ confidence بھی چاہیے لیکن وہ confidence ego میں نہیں تبدیل ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ اس کو humble بھی آپ نے رکھنا ہے جب بھی آپ کے انٹرویوز میں دیکھیں تو اس کے اندر ہمیشہ کہ میں ٹیم کے لیے کھلتا ہوں یہ ٹیم پلینگ ایک spirit ہے جو آپ ہمیشہ بولتے ہیں جب میدان میں ہوتے ہیں تو ایک confidence بھی اسے لگتے کہ میں ہوں اور کوئی نہیں ہے اس کے درمیان میں بیلنس رکھنے میں کچھ ہوتا ہے مورو بھائی دیکھے بیلنس رکھنا پڑتا ہے بکرس ٹیم گیم گیارہ بندوں کو سکور ہوتا ہے اگر آپ من اوڈ بھی بنتے ہیں یا آپ match winning performance دیتے تو اس میں آپ کی ٹیم بڑا ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ آپ جب پارٹنرشپ بیلد کرتے ہیں تو اگلا بندہ آپ کے ساتھ کھل رہا ہوتا ہے that's why it's called a team game it can never be an individual game تو team game میں ہوتی کہ collective effort ہوتی اور جب ساتھ ہوتی جو آپ کے ساتھ کھل ہوتے کیونکہ ان کو آپ کا پتہ ہو گیا کہ آپ کس nature کے آدمی اور آپ team player foot کیونکہ ہماری team میں جو شاد آپ بسیقل ہم سے demand کرتے ہیں it's all about intensity کہ آپ اگر اپنی team کیل intensity show کر لیں تو it means you are team man تو میری کوش یہی رہتی ہے کہ میں as a team man کے lower intensity high رکھوں آپ نے کافی captains آپ کے کافی رہ چکے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کیا captain کون سے player میں سے بہتر چیز نکال لیتا ہے اس psychology management ہوتی ہے ہماری team meetings وغیرہ ہوتی اس میں ہر individual کو ایک پلان دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس پلان پہ کیا کرنا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتی کہ execution اچھی نہیں ہوتی جس طرح آپ پی سل میں رنز بنتے ہیں تو baller کوئی جانبووچ کے نہیں کرتا یہ certain plans ہوتے ہیں اور ballers کو batters کو ہر کسی کو certain plans بلتے ہیں لیکن it's all about execution جس ٹائم آپ کی form لگی تھی تو آپ کی execution بھی اچھی ہو رہی ہوتی ہے تو باقی coaches میں کافی آپ کو help out کرتے ہیں کیونکہ اتنے بڑے level پہ جب آپ کھل رونا then مطلب coach کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے what I believe کہ coach ان کو دے بڑے level پہ آپ کو confidence دیں اور آپ کو help کر رو آگے کرنے میں ہر بندہ مختلف طریقے سے بھی motivated ہوتا ہے آپ کی میں نے دیکھی تصویر جس کے اندر آپ نے موٹا بی بی الیفرنٹ سارا لگایا ہے وہ اس طرح جو لوگوں کی نیگٹیو انرجی ہے وہ بھی موٹیویشن دیتی ہے یا confidence کو کھاتی ہے وہ کہ نہیں کھاتی یا مورو بھائی شروع شروع میں کھاتی تھی کیونکہ شروع شروع میں جب self ڈاوٹ آ جاتا انسان میں کیونکہ میں جب پہلا match کھیلا پی ایس ایل کھلا تو اس دن کے بعد سے کافی سیل ڈاوٹ آگے پرچے بغیرہ دیکھتے ہیں انہوں نے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تو خود کچھ نہیں کر ہوگے تو وہ ایک self realization تھی کہ ہاں جب خود کچھ نہیں کریں گے تب تک پرچے لگے رہیں گے تو وہاں سے مطلب محنت سٹارٹ کی اپنی پراپر اور یہ پتا چلا کہ موڈرن ڈے کرکٹ میں کیا ریکوائرمنٹ سے کیا چیز ہوتی ہیں حالان کہ اگر فٹنس وائز میں کسی بوڈی وائز کہ لیکن یہ ہے کہ ٹیکل تو کرنا اس چیز کو کسی طرح تو ٹیکل سے پرفارمنس سے ہوگا اور وہ پرفارمنس جو نیکیٹیو انرجی لوگ ہوگی تھی پروف کر دیتا ان کو میں دکھاتا ثابت کرتا یہ تو ہے لیکن مورو بھائی یہ سین ہے کہ اگر آپ انہی کے بارے میں سوچیں گے کہ لوگ کیا کہہ رہے تو پھر آپ انہی کو پروف کرنے کے اس میں رہیں گے جیز آپ یہ سوچ لیں گے کہ میری سیلف ورث کیا اور میں کہا تو آپ نے بی پی ایل میں بھی کیا ہے سی پی ایل میں بھی کیا ہے ساری جو لیگز ہیں جب آپ نے تجربہ کیا پاکستان کی لیگ میں اور یہ باقی کریبین ہے بنگلہ دیشی ہے یہ لنگکن ہے لنگکن پریمیر لیگ تو یہ کیا فرق محسوس ہوا کچھ ہم سیکھ سیکھتے ہیں ہنسے یہ دیکھیں کریبین میں کافی ٹرکی ہوتی ہے ان ٹریک بگیرہ تو وہاں پہ زیادہ سپنرز کو بہت ہلپ ملتی ہے تو وہ ایک ایسا ٹورنمنٹ تا میلے بہت ڈیفائنگ ٹورنمنٹ تا بکرز وہاں پہ بیٹسمن کی سکلز پہ بہت لوگ فوکس کرتے ہیں کہ بیٹسمن کتنا چاہ ہے ماشاءاللہ سا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شروع طورنمنٹ اتنا چھا نہیں جا رہا تھا لیکن ڈیوید ملر اور ویٹن دکاک جو ویس کپٹن جب 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 سا میں سکور 350 دل لائے سا سا میں باقی اچھا وہاں سے حغاز ہوئے تو یہ جو بی پی ایل میں آپ نے اسننچلی ماری تھی وہ سی پی ایل کے بعد تھا وہ سی پی ایل کے بعد تھا سی پی ایل کے بعد تھا ٹورنمنٹ وہ پہلے میں میرا جو فرس فورن ٹورنمنٹ تھا دائیوز لنکا پریمیر لیگ جو میں پہلی دبا کئی باہر کھیلنے گیا تھا پھر اس کے باہر پلیٹ دی ابودابی ٹی ٹی ٹین پھر میں گیا ہوں کریبین کھیلنے تو ایسے ہی میرے سارے لیگ کرکٹس میں کانٹریکٹس بغیرہ ہوتے گئے بیکوز آپ کو پتا ہے جب آپ کیونکہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی پلیئر کہاں پہ کس نمبر بھی سوٹبل ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میڈل آرڈر ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی ایڈیسمنٹ ہو جاتی ہے ایسی میں کھیلتا گیا باقی ماشاءاللہ سے دونوں سال کریبین میں اتنی اچھی پرفارمنسز گئی ہیں ماشاءاللہ اس سال پھر جاؤں گا کھیلنے تو یہ جب کانٹریکٹ آپ سائن کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ لیگز کے ساتھ تو وہ آپ کو ایکسلوسیف کر دیتے ہیں کیا ڈیل کس طرح سٹرائک ہوتی ہے بسکلی دیکھیں سی پیل میں یہ ہوتا ہے کہ دی گیویو ڈائریک کانٹریکٹس کیونکہ اس میں ڈرافٹ نہیں ہوتا درافٹ is only for the local players تو سی پیل میں جو foreign players ہوتے ہیں it depends on the deal کہ کتنی اچھی ڈیل ملتی آپ کو کتنی اچھے پیسے ملتے ہیں تو اس حساب سے وہ سائننگ کرتے ہیں وہاں پر اچھا اور دین do you think کرکٹ کے جو برینڈ آپ کا بنتا ہے اس کے بعد پیسے زیادہ آتے ہیں یا کرکٹ کھیلنے سے پیسے زیادہ آتے ہیں مور بھائی دیکھیں انیشل سٹیجز پر میرے والد صاحب ہمیش ہے کہ پیسوں پر نہیں جاؤ کھلنے جاؤ پہلے ایک دفعہ اپنا لوہا منوالو وہاں جا کے پھر مو بولی چیز مانگو کے وہ ملے گی صحیح ہے تو شروع شروع میں انیشل سٹیجز پر مطلب میں پیسوں کا اتنا نہیں سوچتا ہوں ماشاء اللہ my father is quite well off ماشاء اللہ سے مطلب مجھے کسی چیز کی وہ اتنی تنشن ہوتی نہیں ہے تو he's always like he always pushes me that کہ تم کرکٹ کھیل ہو جاگے تو بس ایسی چلتا رہا پھر آپ جب سیزن پرو ہو گیا ہوں آگیا تو پھر جو چیز ریکوائیڈ ہوتی وہ کہتا ہوں ان نے تو ماشاء اللہ بڑا اچیف کیا ہے اب آپ کا کریر ابھی شروع ہوا ہے بالکل تو کبھی لگتا ہے کہ ان کے شیڈو میں اب تو ویسے کافی آپ نے اسٹیبلش بھی کر لیا اپنے آپ کو کہ ان کے شیڈو کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا آدمی اس کے شیڈو میں ہی نہ میں کڑا رہے جاؤ نہیں دیکھیں مورو بھائی دیکھیں نام ایسا کہ میں چینج نہیں کر سکتا صحیح مطلب نام میری غلطی ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں صحیح نہ ان کی غلطی کہ میں ان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں تو ان دی اینڈ مطلب کریٹ ان کو یہ ہی جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ دے مجھے سپورٹ کی ہے مطلب مطلب یہ ہی کہوں گے سپورٹ کھلتے ہوئے تو انہوں نے مجھے دیکھا تھا کرکٹ کھلتے ہوئے تو وہاں سے انہوں نے بتایا بھو کو میرے کہ بھائی یہ اچھی کرکٹ کھلتا تو مجھے سپورٹ کھرو تو اسی سال پھر میں نے امنا سکول بھی چھوڑ جیا بکوز میرے سکول والے they were like کہ بھائی either you choose کرکٹ or you choose studies I would like thank you I was like کیوں بھائی میں نے کہا اس سے اچھے option نہیں ہو سکتا بھی زندگی میں I was like I'll pursue cricket تو مجھے سکول سے بھی اتنی سپورٹ نہیں تھی پھر میں فول ٹائم کرکٹ میں اور پھر الحمدلل اللہ کافی سکول ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کرکٹ اگر آپ اچھے پلیئر ہو جن میں اچھے اچھے اکوبا کرکٹ ایسی بھی تھی جنہوں نے مجھ بولتے تھے کیا اگر تم پڑھ ہوگی تو زندگی میں کچھ نہیں پاؤ گے تو مجھے یاد میں ایک تیچر کو اپنی کہا تھا میرے دوست آج بھی مجھے ریمائنڈ کرا تھے کہ تم نے ایک ٹیچر کو کہ میرے پڑھائی چھوڑے ایک دن مجھے ٹی وی پہ دیکھیں گی لائف سامنے اچھے کہ کہ گئے تھے اور مجھے میس نے نکال دیا ازا کلاس سے یہ یقین چاہیے میرے والد صاحب کو پڑھائی لکھائی تو مجھ سے نہیں ہوگی صحیح ہے اور مجھے کہ میں سٹور کے گلے پہ بٹھا دوں گا ایسا نہیں ہو سکتا تو وہی سے پھر کرکٹ کھیلتا گیا آگے پرفارمنس کے حساب سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی پاکستان نیشنل ٹیم میں بڑی دیر پہلے ہو جانی چاہی تھی کالن منرو کی بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے تو سیلیکشن کے اندر یہ کیا ہوتا رہتا ہے کہ آگے پھر نام نکال دیا پھر یہ اور جس بات کے ساتھ گزرت ہے جب آپ پتا چلا کہ پاکستان ٹیم میں نام آگیا پھر نکال دیا گیا پھر مجھے یاد ہے بی بی کہ جس پہ پاکستان سیم فائنل ہار گیا تھا تو پاکستان پاکستان ٹیم پاکستان ٹیم میرا نام آنونس ٹیم میں خوشی خوشی گیا ہوں واپس آئے ہوں پی سی لاہر چوتھے فلور پہ جانا کیونکہ ببول تا سترائیم کو دی زیادہ دی ہم اپنے فلور پہ پہ مینے ٹیو آنکے میرا نام ہی میرا نام ہی دو منٹ میں ایسے ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہا میں نے کہا یار کہیں ریزرز میں بھی ہوگا ریزرز میں بھی نہیں میں نے فون گیا بابا کیا ہوا بائر ہوگیا تو یہ بڑا مزیدار ایک سین تھا لیکن میرے والد صاحب نے اس ٹائم ہی ہو جائے بھائی یہ ہوتا رہے گا زندگی بھائی یہ ہو جاتا ہوتا مطلب دیکھیں جذبات کی ساتھ کھلنے بات کوئی بھی ہو تو لیکن اس میں کچھ بہتری تھی اس چیز میں لیکن دونوں سالے اچھا پرفارم کی پی پاکستان ٹیم اور ایک دفعہ آپ کو کنکشن بھی ہو گیا تو آپ بیٹھنا پڑ گیا دو یا تین دفع کنکشن ہوئے ویسے ان مائی کریئر لیکن وہ ایک تھا ویسٹ ان ڈیس ٹور پہ ویسٹ ان ڈیس ٹور پہ ویسٹ ان ڈیس ٹور پہ ویکٹ کافی ٹیکی تھی وہ اگنم اس پہ باؤنس ہو جاتا تو میں نے اس کو پل شوٹ ماری وہ انسائیڈ لگا سر پہ ہلمٹ سر میں نا سکل میں ایک ائر بابل بن گیا تھا یہ تو بہتر خطر نا تو ائر بابل بن گیا تو اس کے بعد ڈاکٹرز نے بولا کہ بھائی تم دو میچز نہیں کھیل سکتے میں نے کہا لو بھائی میں تو پاکستان ٹیپ کے ساتھ آتا ہے میں نے کہا کھیلی نہیں رب تمہیں کیا کروں گا میں تو ابھی تک ائر بابل پہ پریشان ائر بابل نکلتا کس طرح انہوں نے کوئی ایک چیز دیتی جس میں اپنا پھونکے مارتے رہتے زور سے کیونکہ برین also works like muscles expand ہوتا ہے پھر تو ایسی طرح وہ ائر بابل پھر جاتا رہتا ہے تو اس میں یہ تھا کہ اگر ائر بابل نہیں گیا سر میں گیس ہوگی بیٹ پہ بیٹ پہ تو آپ اس کو اپنے confidence پہ تنی اثر ہونے دیتے مور بھائی نہیں اب میں پتہ try to live in the present moment صحیح اگر میں future کا سوچتا ہوں تو بہت setbacks ہوتے ہیں صحیح اور setbacks کی طرح اگر انسان چلا جائے ایک دفعہ تو پھر اس سے نکلنا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو ابھی میں نے recently ایک تو نام آنا نانا آپ کا ایک سیزن اچھا جائے ایک سیزن اچھا نہیں جائے گا دیکھیں اگر آپ بہت consistent ہوتے تو وہ ایک بہت ہی purple patch آپ آتا ہے جس میں آپ 1,5-2 سال میں اتنے رن کر دیئے کہ آپ کی کوئی جگہ نہیں لے سکتا لیکن وہ کریئر میں ایک یا دو دفعات ہے اس سے زیادہ نہیں آئے گا کیونکہ cricket ہمیشہ دی کہ سرفراز بھائی وہ بھی بتاتے کہ یہ cricket ہساتی گم ہے اور رولاتی بہت زیادہ ہے تو یہ دماغ میں یہ چیز لے کے چلتا ہوں لیکن جب اچھا patch چل رہا تو اس کو تو وہی لوگ اب آپ کا نعرہ لگاتے ہیں تو رولانے والے اور رسانے والے سیم لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان لوگوں سے نفرت نہیں پیدا ہو جاتی نہیں میں بہت ہی تھنڈا آدمی ہوں اس معاملے میں جو کچھ بھی بولنے تو بڑے جذباتی ہیں بڑے جذباتی آپ کو بتائیں پرم کویٹا گلیڈیٹرز تو اسلام آباد آپ کی پرفارمنس انکریز ہوئی ہے اسلام آباد میں جا تو یہ کس چیز کو اٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ اپنی ٹریننگ کو اٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹریننگ بھی اور اسپیشلی جو اسلام آباد یونائٹن مجھ میں بلیف شو کیا ہے کیونکہ مجھے اپنی سیلف کیونکہ اگر کریبین وغیرہ یا ٹی ٹین وغیرہ سارے ٹورنمنٹ کھیلتا جا کے فوریل تو میرے والد صاحب نہیں ہوتے وہاں نہ انکریز ہوتا ہے کسی چیز میں تو میں کافی فری مائنڈ کے ساتھ کھیلتا ہوں کیونکہ آپ کو دیکھتا ہوں مجھے دیکھتے مجھ پہ اور پریشر والد صاحب کو دیکھیں دنیا کا ہر والد اس کو آپ اتنی آسانی سارٹسفائی نہیں کر سکتے تو کوشش یہی رہتی ہے کہ مطلب ان کو خوش رکھوں یہ ہو تو ڈانٹتے بھی ہیں تو بہتری کے بارے میں ہی سوچ رہے تو باقی اسلام آباد کے ساتھ دل لگ گیا اب وہ ہی کھیل رہے اب بہن کھیل رہے لمبا کونٹریکٹ ہے نہیں وہ ہر سال کا رنیو ہوتا رہت ہے تو درافٹ سے پہلے ہی ہو جاتی ریٹینشن وغیرہ ساری تو آپ ریٹین اپ ٹو ایٹ پلیئرز جس میں فورینرز بھی ہو سکتے ہیں اور لوکل بھی ہو سکتے ہیں فٹنس کے معاملے میں آپ کو دیا تو میری پاور بھی چلی جائے کہ میری جو پاورمانس بھی چلی جائے شاید پاورمانس کا تھا میری سٹروک کی پاور چلی جائے گی مورو بھائی یہ ایک سٹیٹمنٹ تھا جو رکیم کارنوول نے دیا جس کیا بات کر رہے ملہ میں نے یہ نکھا کہ میری پاور چلی جائے گی لیکن اس میں رکیم کارنوول کا جو ویسٹ ڈیز میں میرے ساتھ بھی کھلے دے ہی 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 بیگ گی ہی سکھ 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 بیگ بیگ تو ہی گی ستیٹمنٹ کہ آہ کہ آہ کارنٹ چینج میرے باڈی سٹرکچر نو بیگ سکھ نو بیگ میری تصویر لگی تھی اسپن پہ لیکن وہ آرٹیکل اس کا تھا میری تصویر چھاپ دی اس کے اوپر مینے کبھی کائی نہیں مینے کبھائی اگر ایک 800 رن والا پلیئر ہے اور 400 رن والا پلیئر اگر ایک کر رہا ہے ایک لڑکا 400 رن کر رہا ہے تو فٹ تو میں تو 800 رن والے کو رکھوں گا کیونکہ میری ٹیم کو زیادہ فائدہ پوچھا رہا ہے لیکن ہاں there is room for improvement اگر وہ اور فٹ ہوگا he can score 1000 رن پھر بیسکلی آپ کی ایک سٹیٹمنٹ جو اصل نہیں تھی اس کے اوپر شاید افریدی نے اور مزبا نے پوری ایک تبصرہ بھی کر دیا مزبا نے کہ میرا تو ویڈ بڑا fluctuate ہو چکا وائے اور آہستہ آہستہ اگر آپ lose کریں گے تو مور بھائی یہ ہے نا کہ it's a long procedure آپ نے transformation بیچ میں کی دی گوشش کی دی دو ڈھائی مہینے تین مہینے لگی گئے میرے لگی 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 سوچ مطلب لوگ چاہرے کہ رجنی گان کی مووی چھلی چھتکی میں باز یوں سلم ہو جائے یوں بیلدنگ کھڑی ہو جائیں فلان ہو جائے تو ایسا ہو نی سکتا you need a certain time certain gap from cricket to lose like proper weight with with مطلب gaining muscle and everything so that your strength and your body becomes flexible and you play long career so basically it will help your wicket keeping because your reach will increase yeah it will definitely because when fat will convert into muscle less weight to push and go exactly yeah so gravitational force grows more because muscles they become bigger and fat because energy your body takes fat so muscles energy fat so you have muscles bigger and they will be flexible then you can go you go can so you routine in what you keep on the practice you how you have your you have got it you have got it so you on the spot انویٹ ہو رہی ہوتی ہے دیورنگ دو میچ ہو رہی ہوتی ہے یا میں مورو بھائی دیکھیں on the spot you invent کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے نا کہ ہاں اگر میں اس میں پکا ہو سکتا ہوں تو پھر میں اس کو پریکٹس کرتا رہتا ہوں اور وہی بات ہے کہ پریکٹس میکس امین پریکٹس تو پریکٹس اس کی کرتا رہتا ہوں اور دھائے سے تین گھنٹے تو میں اسے بیٹنگ کرتا ہوں پورے ایک دن میں جب پورا میرا سیشن ہوتا ہے مطلب اس میں بریکٹس لیتا ہوں چھوٹی چھوٹے پاندس منٹ کے بریکٹ لے لی لیکن بیٹنگ اپنی مطلب آرٹھ سو نو سو ہزار والے دن میں کھیل تو اس میں کافی مزہ آتا ہے اور کیونکہ لمبی بیٹنگ تو میری انڈیورنس اس سے بڑھے جاتی بیٹنگ سے ابھی میں اگر جیسے پچھ پر کھیل بھی رہا ہوتا ہوں تو مطلب مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہاں میں کسی بھی ٹائم میچ چینج کرتا ہوں کیونکہ میری باڈی میں وہ پاور ہے وہ انڈیورنس ہے کہ میں میچ کو چینج کر سکتا ہوں کہ میں تھک بھی نہیں رہا ہوں مطلب اس ویٹ کے ساتھ اور میچ بھی فینش کر کے دے رہا ہوں تی ٹونٹی میں ویسے تین گھنٹے کو بھی کھیلنے کا موقع تو نہیں ملے گا نہیں نہیں سپیشلی سٹیمنا تو ہے اگر آپ دیں گے تو وہ ایک سرٹن پزیشن ہے جہاں بھی بولے کم ہوتی ہیں یا تو میچ فینش کرنا ہے یا میچ پورا بنانا ہے جا کے تو یہ بڑا ٹریکی نمبر ہے برو یہ کھلنے کے لیے تو اس کے علاوہ کرکٹی بیٹنگ کر رہے ہو لیکن اور کوئی فٹنس روٹین مطلب کارڈیو ویسکلر ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے سٹرنس ٹریننگ کرنے کے کو ڈولے شولے ڈمبل شمبل اٹھا میں کرتا ہوں لیمپک لفتنگ بھر میری فوری بھر بھر باری لور بھر 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 کلین اور جرک لیکن ایک بہتر بھی ویسا پہلے لیے چین جو بھر 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 میرا دوست ہے شہدر محمد صنع ہائب محمد ایکس پاکسانی تسکرکٹر تو اس کی طرح کیجح مجھے ساری تقنقید جب جب انکرز میں بھی جگر ville دے yeah and that type of weight lifting you need to have a big large body as well not really like if you see Virat Kohli also does olympic lifting but the guy who's beat the record Nu Dastagheer Pakistani have you seen his size yeah I have what a guy what a guy he had so easy he had so weight and I was like he was rot and I was live watching in Commonwealth Games he had gold medal so I was live and I was like wow what strength that body type is a heavy weight lifting body type exactly you can see all the body builders or all the weight lifters they were actually the same size and they have a certain size and a certain weight so they have to stay on that even those 52 kg olympic lifters 58 kg 60 kg 70 kg so they different categories but that guy was something else that he was like wow that was a very proud moment for Pakistan amazing man amazing but that type of heavy weight lifting body type is generally like a bigger type yeah i don't do that i don't do that specific training but i do like 10 kg 15 kg that my body stability and strength so now we are going to tell who are going to go Pakistan and Afghanistan series so we are hoping for the best that perform and we play with Pakistan the number so batsmen tell you who is inspiration in boulers in your inspiration in wicket keeper in your inspiration in wicket keeper in my favorite in پاکستان like اس ٹیلنٹ وائز بارد میرے والد صاحب نے تھی محنت کیے تو ٹیکنیکس اٹھاتے ہیں ان کی دیکھ کے اس کو میں ان کی صرف سویپ ٹیکنیک دیکھتا ہوں کیونکہ میرے والد صاحب سویپ بہت اچھا مانتے تھے فاز بولرز کو بھی اور سپنرز کو بھی تو ان کی سویپ ٹیکنیک پہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں سویپ کس طرح مانتے ہیں اور بیٹسمن میں یہ بیٹسمن میں انزی بھائی ایک بہت زوجہ بیٹسمن تھے پاکستان کے اگر میں بات کہوں تو محمد یوسف one of the most beautiful بیٹسمن in پاکستان تو ان دونوں کی بیٹنگ دیکھتا ہوں کافی مزہ آتا ہے اور وہ امیٹیٹ کرتے ہیں کوپی کرتے ہیں کوپی نہیں کرتا کوپی میں نے بیچ میں کوشش کی تھی لیکن جو انسان کا نیچرل گیم ہوتا ہے وہ نیچرل ہوتا ہے تو وہ تھوڑا مزیدار یہ ہی تھا کہ ان کی بیٹنگ دیکھتا ہوں تو میں نے بھی سوچا یاد لیزی ایلگنس کے ذات کھلنے ہی ہوش کریں لیکن انتی دیر میں بال نگل جاتی ہے لیزی ایلگنس کتاب کے لئے تو ان کی انسٹنٹس بھی فرق ہیں تو میں تو بالکل ریڈی رہتا ہوں ہر مومنٹ کے لئے بھئی بال آ رہی ہے کہ ہاں بھی تگڑے رہنا ہے تو وہ لوگ تو ایسے کھلتا تھے جیسے کوئی مسئلہ نہیں چوگا چوگا ہاں کمال تو ایک اور میرا آپ سے سوال تھا کہ آپ نے شاداب کے ساتھ بھی آپ نے کیپٹنشپ دیکھ لیے سرفراز کے ساتھ بھی ان کے سٹائل میں آپ کو کچھ مختلف نظر آیا کون سے بہتر لگے وہ تو سیلیکٹ کرنا مشکل بات ہوتی ہے سیلیکٹ کرنا مشکل بات ہے کیونکہ شاداب اور سرفراز بھئی بہت are like my brothers اور سیفی بھائی نے تو ماشاءاللہ سے کافی سپورٹ کیے شروع میں اور سیفی بھائی دیکھیں جب ڈانٹ سے دینا تو وہ صرف گراؤنڈ تک تھا گراؤنڈ کے باہر جاگے he's a completely different person گراؤنڈ کے باہر جاگے آو بھائی چلو کھانا وانا کھاتے ہیں اور وہ ہمیشہ بات کہتی کہ بھائی جو میرا غصہ ہے وہ گراؤنڈ تک ہے گراؤنڈ کے بھائی نہیں ہے تو شاداب میں بھی یہ ایک والٹیز ہیں اور شاداب جتنا پریس سرفراز بھائی کو کرتا ہے ساری کیپٹنزی جو شاداب نے سیکھی ہے وہ زیادہ سیفی بھائی سے سیکھی ہے کیونکہ سیفی بھائی میں وہ لڑنے والا انسٹنکٹ ہے اور شاداب میں بھی سیم چیز میں نے دیکھتی ہے کہ وہ گراؤنڈ میں پلیئرز کو ڈاڑتا ہے لیکن باہر جاگے completely different تو دونوں میں یہ ایک والٹیز ہیں تو جج کرنا کافی مشکل ہے اور آپ کی پارٹنرشپ کس کے ساتھ بہتر چلتی ہے آسف علی کے ساتھ یا آلکس ہیلز کے ساتھ یا میری زیادہ پارٹنرشپ لگی ہیں آلکس ہیلز کے ساتھ پی ایس ایل سیبن میں لیکن اس سال آسف علی کے ساتھ بڑی زبزرز پارٹنرشپ ہوئی تھی وہ کوئٹ آگلہ ڈیرز کی سر وی سکورڈ لائک نائنٹی پلس لاس فائیو آورز تو وہ اس میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم نے گنا بھائی کہ بھائی دو چھکیا آپ ماریں گے دو میں ماروں گا اس میچ میں تو سانس ہی نہیں آرہا تھا نا کسی کو آپ نے سانس ہی نہیں لنے کا موقع دی اس میچ میں تو بس وہ وہ ایک ہی ایسی اننگز لگتی کہ آپ بولڈوں کے یار ہر چیز میرے فیور میں آ رہی ہے تو وہ ایک واحد ایسی اننگز تھی جس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہاں بھائی میں پورا گیم رومنیٹ کر رہا ہوں یہاں پہ کہ بولر کو میں خود نہ چاہ رہا ہوں کہ اپنی مرضی سے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ بولر کیا کرے تو اس چیز کا مزہ بہت ڈیفنی تو بولرز میں اگر فاس بولر آجائے سپن بولر آجائے تو آپ کو کیا زیادہ بیٹر پروفر کر رہے ہوتے ہیں یار میں نے میں نے فاس بولرز پر اپنا گیم کافی چینج کیا ہے کیونکہ سنس ٹوینی 21 I wasn't that great on فاس بولرز اور I was averaging around 19 and strike rate was around 120 but this year I'm averaging around 40 and strike rate is over 150 so I think game کافی چینج کیا فاس بولر پر but I would still prefer playing spin کیونکہ dominant میں زیادہ کر سکتا ہوں اور تھوڑی جبکی بھی زیادہ دوسری طرف موسا اور موسا اور دوسروں کے نسیم دونوں فاس بولر ہسنین دونوں فاس بولر دونوں کو اپنے چکے تو لگایا تھے نسیم کے ساتھ کافی اچھی ایک نوک جوک رہی تھی اس میچ میں ملہ باہر جاگے ہم سارے جیسی ہیں سات پت کھانا بھی کھاتے لیکن ہسنین تو میرا بہترین دوست ہے کرکٹ میں تو میں زیادہ اسی کے ساتھ ہوتا ہوں تو وہ بھی کافی بولا کہ آدم میں نے کہا بھائی گراونڈ میں کوئی دوست نہیں ہے گراونڈ میں سب الگے میں نے کہا میں اپنے والد کے خلاف کھیلوں تو وہ نہیں دیکھ رہے تو وہ کیسے آف کس طرح کرتے ہیں سوچ آن ہو جاتے ہیں آف ہو جاتے ہیں فیلڈ میں آئے تو بھئی بندہ ہی کوئی اور ہے ہم دوک تو اور سب کوئی پتہ ہے فل ہاں ہاں فل لڑاکو بھائی ہاں مار کے دکھا یہ کر وہ کر تو اسی کا مزہ ہے دیکھیں کرکٹ میں پی ایسل وغیرہ جب ہوتی ہے تو یہ نوک جوک چلتی رہتی اور اس میں کراوڈ بھی انگیج رہتا ہے پھر تو یہی مزہ پی ایسل کا لیکن باہر جب ہم جاتے تو سب کو بتائے گے اچھا میں کئی دفعہ کمپیٹیٹیف چیزوں کے اندر نا ذرا ہائیلی کمپیٹیٹیف چیزوں کے اندر تھوڑا سا میری شخصیت آؤٹ ہو جاتی ہے کئی دفعہ گالی شالی نکل آتی ہے کوئی نا کوئی ایسی لڑائی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر گیم آف میں کاؤنٹر سٹرائک کھیلتا ایسپورٹس کو اگر ہم کرکٹ کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر میں کئی دفعہ آؤٹ آ فارم ہو جاتا ہوں اور دو تین غلط باتیں ہو جاتی ہیں پھر میں بعد میں جا کے اپنے آپ کوئی کوس رہتا ہوں کیار یہ ہوتا ہے تیرے مو سے غلط بات نکل آئیتی یہ ہوتا ہے ہوتا ہے مطلب اگر کبھی جیسے پرفارم نہ ہو رہا اور آپ غلط چھوٹ مار کر رہے تو مطلب بندہ شیشے میں جا گیا اپنا آپ کو پانچ شے گالیاں دیتا ہے لیکن پھر تھنڈا ہو جاتا ہے سنچری ایک بی پی آل میں ہوئی ہے پی ایسیل والی نہیں ہو پای آخری والپ آوٹ ہاں بھر ایوڈ بی لائک امیزنگ کیونکہ دو مہینے میں دو سنچریز ہو جاتی میری تی ٹوینی میں سپیشلی اور اسے میٹل اور بیٹر جتنا کانفرنس ہمیں نظر آرہے ہیں مجھے دو سنچریز نظر آرہی ہیں نہیں نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کریں گے سنچریز بھی سر اور ہم بیٹے دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تھانکی سو مچ بیٹے بیٹے تھانکی بیٹے تھانکی سو مچ فر انوائیٹنگ پلیشوری 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 پلیشوری